ادھر جید میں ہوئی زلاپ پری ویدنا سمیتی کی بیٹھاک میں کیپٹن ابھیمنیو نے شرکت تک کی کیپٹن ابھیمنیو نے اس بیٹھاک میں سترہ شرکایتوں کا نمٹا رکھیا اس کے علاوہ ایک منچائت ادھکاری کے خلاف جاج بٹھانے کے آدیش کو بھی جاری کیا اتنا ہی نہیں کیپٹن ابھیمنیو نے پردھان منتری فصل بھیما یوجنا کے تحت ایک انشورنس کمپنی پر ایف آئی آر درج کرنے کا آدیش بھی جاری کیا پردیش کی ویتمنتری کیپٹن ابھیمنیو بھی اب شاید سوبے کے سب سے دبنگ منتری انیلویج کی راہ پر چل پڑے ہیں دراصل جند میں جلا پری ویدنا سمیتی کی بیٹھاک میں کیپٹن ابھیمنیو کا جو روب دیکھنے کو ملا اس سے تو یہی نظر آیا جلا پری ویدنا سمیتی کی بیٹھاک میں پہنچے کیپٹن ابھیمنیو نے نہ کیول سترہ شکایتوں کا نپٹارہ کر دیا بلکہ ایک پنچایت ادھیکاری کے خلاف جانچ بیٹھانے کی آدیش بھی جاری کر دیئے اتنا ہی نہیں کیپٹن ابھیمنیو نے پردھان منتری فصل بھیما یوجنا کے تحت ایک انشورنس کمپنی پر ایف آئی آر درج کرنے کی آدیش بھی جاری کر دیئے اس موقع پر کیپٹن ابھیمنیو نے دو ٹوک شبدوں میں کہا کہ بھرشٹا چار کسی بھی ستر اور کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا انچایت انڈیولپنڈ ڈپارٹمنٹ سے سمبندت ہیں اور ایک ہم نے انشورنس کمپنی کی کوتاہی ہم کو سپشٹ دکھائی دے رہی ہے ہم نے اس میں بھی ایڈی سی صاحب کو جانچ کے لیے کہا ہے ایف آئی آر درج کرنے کے لیے کہا ہے کہ ایک کسان کے بینک سے دو ہزار پاس سو اکتیس روپے نکلے ہیں انشورنس کے لیے انشورنس کمپنی کہتی ہمارے پاس اس کا کھاتا نہیں ہے تو بینک سے وہ پیسے کہا گئے کسان کی فصل کا نقصان کا معاوضہ اگر انشورنس کمپنی کے پاس نہیں گئے تو کون دے گا انشورنس کمپنی کے پاس گیر وہ جھوٹ بیانی کر رہی ہے تو انشورنس کمپنی پر کاروائی ہو اس کے لیے انہوں نے ایف آئی آر درج کرانے کا نردیش دے دیا اس موقع پر کیپٹن ابھیمانیو نے پور مکھے منتری بھوپیندر سنگھ ہڈا پر آروپ لگائے کہ انہوں نے جان بوجھ کر 2014 میں کچھے کرمچاریوں کو پکا کرنے کی نیتی میں کھامیاں چھوڑی تھی تاکہ کرمچاری ایک بار پھر سڑکوں پر آئیں اور وہ ان کا راجنیتک شوشن کر سکے اور ان کا پہلے بھی راجنیتک شوشن کیا تھا اور آگے بھی کرنا چاہتے تھے جو کہتے ہیں جو گڑے کھوڑ گئے گئے ہیں یہ بھوپیندر سنگھ اڈا کے کھوڑے وے گڑے ہیں گہر جمزاران طریقے سے کام کیا ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے شڑنٹر کے تحت جان بوجھ کر کے کھامیاں چھوڑی تھی کہ پھر یہ ویباد کھڑے ہو پھر یہ لوگ سڑک پر آئیں پھر ہم ان کا راجنیتک شوشن ایک بار پھر کریں پہلے انہی کا راجنیتک شوشن کیا دوہن کیا ان کو کچھا لگا کر کے اب ان کا راجنیتک شوشن دوہن کہ دیکھو سڑک پر آ گئے ہیں دیکھو ہم نے تو لگائے تھے اور آج یہ کچھ اور بھوپیندر سنگھ اڈا جیسا دس سال رہا مکہ منتری یہ جھوٹ بیانی کرتے ہوں کہ آج دیئے جنتہ پارٹی کی سرکار نے ہٹا دیا کم سے کم ایک پور مکہ منتری سے پیکشہ نہیں کی جاتی کہ اس قدر جھوٹ بولیں کیپٹن ابھیمنیو نے انہیلوں کی پور سرکار کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے آج یوگی سرکشہ بل کے جوانوں کو دس سال تک بھٹکایا تھا لیکن موجودہ بی جی پی سرکار نے ان جوانوں کو ورطی پہننے کا سمبان دلائیا ہے ہم نے تو کم اول بھوپیندر سنگھ اڈا کے گڑے نہیں بڑے جو چوٹالہ صاحب کی سرکار کے کاریکال میں جو آج یوگی سرکشہ بل کے سپائی تھے جو دس سال تک بھوپیندر سنگھ اڈا کے راج میں دردر بھٹکتے رہے ہم نے ان کو بھی دس بارہ سال کی ان کی جو سنگرش کے بعد ہم نے ان کو کم سے کم یہ وردی پہننے کا سمبان چاہے ہم نے سپیشل پولیس آفسر کا نیم منا کر کے کیا ہو ہم نے ان کو دیا کیپٹن ابھیمانیو نے کیندر اور راجیوں میں ہو رہے نائے نائے گٹ بندنوں پر بھی اپنی رائے رکھی کیپٹن ابھیمانیو نے کہا کہ یہ گٹ بندن نیجی سوارتھوں کے لیے ہو رہے ہیں اور وپکشی دل اپنے بیر بھول کر بیجے بھی کو ایک بار پھر ستہ میں آنے سے روکنا چاہتے ہیں جس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کیپٹن ابھیمانیو نے جس طرح سے جلہ پریویدنا سمیتی میں سکت قدم اٹھائے اور جس طرح سے ویرودھیوں کو آڑے ہاتھوں لیا اس سے کہیں نہ کہیں کیپٹن ابھیمانیو انیلویج کی راہ پر چلتے نظر آئے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کی کیپٹن کا یہ انداز کب تک برقرار رہتا ہے رمیش سنگروحہ ٹوٹل نیوز جیند